جی سٹوڈنٹ یہ ہمارا کلپ نمبر فور ہے ہم اس پر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ALU کنٹرول کے بارے میں پڑھنا ہے ALU کنٹرول بیسکلی آپ کو یہاں پر ہم نے مختلف اگزامپلز دیکھی ہیں ہم ان اگزامپلز کو ذرا دیکھ لیتے ہیں پہلے تو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ آپریشنز بتا رہے گی ہیں اور پھر ہم مختلف قسم کی اگزامپلز دیکھ لیں گی ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ کنٹرول یونٹ کا ایک امپورٹنٹ کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ALU کے آپریشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے کرنا کیا وہ آپریشن یہاں پر ہمارے پاس پروائیڈ کیا جاتے ہیں اب ہمارے پاس میکسیمم یہ 5 بیٹس کا کوڈ ہے تمہارے پاس میکسیمم 32 آپریشنز ہو سکتے ہیں لیکن just for the sake of understanding انہیں 32 آپریشنز تو ڈیفائن نہیں کیے لیکن اس میں یہاں پر ہم نے کچھ بیسک آپریشنز کی بات کیا جیسے transfer a یعنی a کی ویلیو کو transfer کرنا a کی ویلیو کو increment کرنا دو ویلیو کو a اور b کو add کرنا a اور b کو subtract کرنا decrement کرنا end operation اور exclusive اور a کا complement shift right a shift left b تو یہ کچھ بیسک آپریشنز کی بارے ہم بات کی گئی ہیں ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ ان کے corresponding binary codes بھی given ہیں ٹھیک ہے یہ binary codes آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس basically encoding ہوئی ہوئی ہے ALU operations کی اچھا اب ہم ذرا یہاں پر دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ examples ہیں جن کو ہمارے لئے سمجھنا ضروری ہے with respect to control word ٹھیک ہے اچھا اگر میں پہلی example میں دیکھوں اور سادھ ہمارے پاس یہاں پر table بھی given ہے تو ہمارے رتبہ سمجھنا آسان ہوگا for example اگر میں ایک آپریشن ایک یوزر نے ایک آپریشن ڈیفائن کیا r2 minus r3 اور اس کا result کہاں پر save ہوگا r1 تو میرے پاس جو r2 ہے وہ select a میں select ہوگا یعنی اس کا code ہوگا 010 اور اگر میں اس example میں r3 کو select کرنا ہے تو میرے پاس یہاں پر select b کا opcode ہوگا 011 اچھا اب ہمارے پاس یہ جو دونوں کے result ہے وہ r1 میں جائے گا تو اس کے لئے میں نے rd کو select کر لیے that is 001 اور یہاں پر میرے پاس subtraction کا opcode ہے 001 001 001 یہاں پر آگیا تو جب میرا یہ control word میرے processor کے پاس جائے گا select a پہ یہ value چلے جائے گی select b پہ یہ value چلے جائے گی select d پہ یہ value چلے جائے گی اور operation پہ ALU کے operation پہ یہ value چلے جائے گی تو میرے processor کو یہ بالدری clear ہو جائے گی کہ ہم نے کرنا کیا ہے کدر سے values لینے ہیں ان values کو بسز پہ کیسے پاس کرنا ہے ان values پہ آپریشن کون سا perform کرنا ہے اور اس کا result کہاں پہ ہم نے save کرنا ہے similarly second example میں دیکھیں ہمارے پاس اور کی example ہے تو r4 کو select کرنے کے لئے اس کا corresponding code r5 کو کرنے کے لئے یہ 101 result ہم نے r4 میں save کرنا ہے تو یہ والی بات آگئی اور اور کا اگر ہم دیکھیں opcode یہ ہے یہ ہمارے پاس ہے تو again یہاں پر میرے processor کو بڑا clearly بتا جل جائے گا کہ ہم نے کونسا operation perform کرنا ہے r4 اور r5 پہ result کہاں پر save کرنا ہے یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں r6 کو increment کر رہے ہیں یہ important example تھوڑی سی different ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے جتنی examples discuss کی ہیں اس میں دو operants کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے پاس single operant ہے جس میں ہم increment کر رہے ہیں تو جب ہمارے پاس increment یہاں پر ہے تو ہمیں یہاں پر اس کو dummy values چھوڑنا چاہیے یعنی ہمیں کچھ چھوڑنا نہیں چاہیے اچھا یہاں پر یہاں پر اس ڈائیگرام میں یہاں پر کوئی ایسی bit نہیں دیوی جس میں ہم empty چھوڑ سکیں تو اس ڈیبل کو تھوڑا further extend ہونا چاہیے تھا یا ہمیں ایک value کو نکالنا چاہیے تو یہ اس میں مطبک میں کہیں جو problem ہیں یا mistakes ہیں اس ڈیبل کو تھوڑا سا ہمارے پاس آپ کو یاد ہوں کہ ہمارے پاس آپ کو یاد ہوں کہ ہمارے پاس آپ کو یاد ہوں chapter number 7 میں F1 F2 F3 0 0 یعنی جب مہا پر کوئی کام نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی اس ڈیبل میں لیکن یہاں پر ہمیں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے اگر ہم نے R1 کی value کو transfer کرنا ہے R7 میں تو جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا تھا یہ پہلی example تھی transfer تو یہ ہم کیسے کریں گے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے R1 کو لیا اور یہاں پر پھر ہم نے null کیا اور یہاں پر ہم نے R7 کر دیا لیکن transfer جو off code وہ ہم نے یہاں پر مینشن کر دیا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہاں پر 0 ہم نہیں دے سکتے یہ کچھ mistakes ہیں میں آپ کو highlight کرتا ہوں similarly R2 کو ہم نے output پہ کیا یہاں پر ہمارے پاس null آگیا یہاں پر ہم null لگ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس table میں null کی value ہے ٹھیک ہے لیکن ان میں ہمارے پاس null نہیں ہے similarly کیا کچھ ہمیں پاپ ریجسٹر کی پاپ کچھ 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 تم مجھول مجھول تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایکسلوسیو اور تب ہی ون دیتا ہے جب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈیفرنٹ بٹس ہوتی ہیں لیکن اگر میں آر فائیو کو آر فائیو کے ساتھ ہی ایکسلوسیو اور کر دوں گا تو میرے پاس ریزرڈ جو آئے گا وہ کیا آئے گا نل آئے گا یعنی سیرو آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم کر رہے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس میں یہاں پر آپ سمپ کر دیتا ہوں ابھی تک ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں چپٹر نمبر ایٹ میں جنرل ریجسٹر اور ارگنیزیشن کی بارے میں پڑھی ہے جہاں پر ہم ریجسٹرز کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں نمبر آف ریجسٹرز ہمارے پاس زیادہ ہیں ہم کیا کرتے ہیں ایک ہی وقت میں ہم میموری سے ویلیو اٹھاتے ہیں اور وہ ہم ویلیوز کہاں پر ڈال دیتے ہیں ریجسٹرز میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس ایک ارگنیزیشن ہوتی ہے اس میں یہ کونسپٹ ہوتا ہے کہ آپ ریڈ اڈ رائٹ آپریشن جو ہیں میموری کے وہ کم سے کم کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ریجسٹرز ہوتے ہیں بلکہ پروسیسر کے اندر ہی ہوتے ہیں اور جب ہم اگر میموری کو دیکھیں تو میموری ہمارے پاس کاما پر ہوتی ہے دور ہوتی ہے پروسیسر اور وہ اس پروسیسر کا حصہ بھی نہیں ہوتی تو جب ہم میموری سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اور ہم لاتے ہیں پروسیسر کے اندر تو یہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے یہ زیادہ ٹائم ہمارے لیتا ہے لیکن اگر میرے پاس میں ون ٹائم تمام چیزیں اٹھا کے اپنے ریجسٹرز میں لیا اور پھر وہیں سے پروسیسنگ کروں تو یہ زیادہ افیشنگ ہوگا یہ ٹائم کنزیومنگ کم ہوگا لیکن اگر اس کے برعکس میں دیکھوں کہ مجھے ایک آپرین کو لانا ہے میں جا کے میموری سے لانا رہا ہوں دوسرا آپرین جا رہا ہوں میں میموری سے جا کے لانا رہا ہوں تو اس میں میرے پاس کیا ایشو آئے گا اس میں میرے پاس ٹائم کنزیومنگ زیادہ ہوگا یعنی وہی میں نے آپریشن اگر ڈائریکلی میموری سے چیزیں فیچ کر کے لانی ہے تو وہ زیادہ ٹائم کنزیوم کرے گا لیکن اگر وہ تمام چیزیں میں ون ٹائم اٹھا کے لیا اپنے ریجسٹرز میں ڈال دوں تو میرے پاس میری پروسسنگ بہت افیشنٹ ہو جائے گی لیکن جب میں بہت ساری چیزیں اٹھا کے میں میموری سے اپنے ریجسٹرز میں لے کے آؤں گا تو ایشو یہ ہوگا کہ مجھے سٹوریج کے لیے نمبر آف ریجسٹرز زیادہ چاہیے ہوں گے جیسے ہمارے پاس یہاں پر ہیں تو ریجسٹر آرگنیزیشن میں یہ ہوتا ہے ہم یہاں پر ایک ٹریڈ آف کرتے ہیں ٹریڈ آف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو گیب اپ کرتے ہیں دوسری چیز کو لیتے ہیں یہاں پر ہم کس چیز کو گیب اپ کر رہے ہیں اور کیا اچیف کرنا چاہے ہیں ہم جو اچیف کرنا چاہے ہیں یہاں پر ہم ایفیشنسی اچیف کرنا چاہے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں نمبر آف ریجسٹرز کو بڑھانے پڑے گی یعنی ہمارا ہارڈ ویئر کیا ہو جائے گا کمپلیکس ہو جائے گا نمبر آف ریجسٹرز بڑھے گا ان ریجسٹرز کو ہنڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوا سرکٹری ہمارے جو ڈیسائننگ ہے وہ بھی کمپلیکس ہوگی میں سمپل سی آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہم انسٹیڈ آف ٹو اوپرنٹس ایک تین اوپرنٹس کر دیں گے یعنی آر ٹو آر ٹری آر فور کر دیں تو آپ کے خیال سے اس ڈائیگرام میں کیا چینج جائے گا ہمارے پاس تمام اس ڈائیگرام میں ملٹی پڑکسر کے ساتھ بھی 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 اور جب یہ کنیکٹ ہو جائیں گے تو اس میں ہمارے پاس ایک اور ایڈیشنل چیز آ جائے گی وہ ایڈیشنل چیز کیا آ جائے گی سی لیکٹ سی یہ چیز اور آگے ملٹی پڑکسر آئیڈ ہو گیا ہمارے پاس کنٹرول ورڈ میں سی لیکٹ سی کی ایک اور فیلڈ آئیڈ ہو گئی کم اکسٹرز بھی بڑھ جائیں گی بس A بس B بس یہ ایفیکٹ ہوگا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہوگا ALU میں بھی ہمارے پاس چینجز آئیں گے اور سیمیلرلی یہاں پر بھی ہمارے پاس میکنیزم میں توہر بہت چینج آئے گا تو یہ ہمارے پاس ٹریڈ آف بڑا کلیرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹریڈ آف کیا ہے کہ جب ہم ایفیشنسی کو اچیف کرنا چاہے تو ہمیں اپنے ہارڈ ویر میں نمبر آف ریجسٹرز کو بڑھانا پڑے گا لیکن وہ صرف نمبر آف ریجسٹرز نہیں بڑھیں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس باقی چیزوں میں بھی امپیکٹ آئے گا تو یہ ہمارے پاس جنرل ریجسٹر آرگنائزیشن ہے جہاں پر ہمارے پاس موسٹ آف در پروسسنگ ہمارے پاس ریجسٹرز کے تھرو ہی ہوتی ہے اور ہمارے پاس کوشش کی جاتی ہے کہ ہم میکسیمم جو ہمارے پاس پوسیبل چیزیں ہیں ممیوری سے فیچ کر کے کہاں پر لیا ہے ریجسٹرز میں لیا ہے اور پھر ان کو ہم استعمال کریں ہمارے ریزرلٹ بھی کہاں پر سے وہ ریجسٹر میں اور جب ہمیں فائنل ریزرلٹ ہو جو ہمیں بھیجنا ہے ممیوری میں اس کے لئے پھر ہم کیا کریں ہم اس کے لئے ممیوری کو کم سے کم ایٹیلائز کریں تو یہاں پر ہم اپنا جورنل ریجسٹر اورگنائزیشن ہم کو سمپ کرتے ہیں اور اب ہمارا جو نیکسٹ کلیف فائیو ہے اس میں ہم بیسکلی کیا کریں گے ہم سٹیک اوپریشن اور ہم ڈیفرنٹ کسام کی ارگیٹیکچرز کو ہم سٹیڈی کریں گے تینکیو